سبتر کے ذہن پر چھایا ہوا اندھیرہ آہستہ آہستہ روشنے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا تو اس نے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی لا شعوری کوشش کی مگر مطلوب حرکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور اس جھٹکے کی وجہ سے اس کا لا شعور مکمل طور پر جاگ اٹھا اور پھر بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کھوم گئے جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت انجینئر ویلسن کی ریاہشگاہ پر گیا تھا اور انہیں ٹرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا پھر سائٹ پر ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اس دروازے کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا اس لئے سبتر کی نظریں اس پر جم گئی تھی کیونکہ یہ دروازہ معمول کی عام دربت کرنا تھا اس لئے کسی کے خصوصی طور پر وہ دروازے سے اندر تاخل ہونے پر سبتر کے ذہن میں شکوک پیدا ہو گئے تھے پھر پردہ ہٹا کر جو شخصیت سامنے آئی اسے دیکھ کر سبتر بے اکتیار اچھل پڑا کیونکہ یہ جائکی تھی جو فیری میں اس کے ساتھ بیٹھی سفر کرتی رہی تھی اور اس نے سبتر سے بقاعدہ دوستی کر لی تھی یہ سب باتیں ایک لمحے میں اس کے ذہن میں ابری لیکن پھر اندہائی تیز ربتاری سے اس کا ذہن تاریکی میں ٹوپتا چلا گیا تھا اور اب شعور جاگنے پر اس نے دیکھا کہ وہ روڈس میں جگڑا ہوا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھی روڈس میں جگڑے ہوئے کرسیوں پر موجود تھے وہ سب ہوش میں آنے کے پروسس سے گزر رہے تھے یہ بڑا ہال نما کمرہ تھا سب در یہ سب دیکھ کر سوچنے لگا کہ کیا انجنئر ویلسن نے یہ ہماکت کی تھی کیونکہ وہ تو اس کی ریاحشگاہ پر گئے تھے وہاں جاگی کا سامنے آنا اور پھر انہیں بے ہوش کرنے اور کوٹی سے اٹھا کر کسی اور جگہ پر انہیں روڈس میں جگڑنا یہ سب کیا ہے پھر کرہوں کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوش میں آنے لگ گئے اور سب ہوش میں آ کر حیران ہو رہے تھے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس ایڈوارڈ نے ہمارا ہمدرد بن کر ہمیں انجنئر ویلسن کی ریاحشگاہ پر جانے کے لئے کہا یہاں ہمارے لئے ٹرائپ پہلے سے موجود تھا کیپٹن شکیل نے کہا میں اس لئے تو کہتا ہوں کہ یہ سوچ بیچار یہ سب غلط ہے طاقت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور وہ راستہ دھوکہ نہیں ہو سکتا تنویر نے مگ بناتے ہوئے کہا ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنے کا سوچنا چاہیے یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے سالیہ نے کہا میں جب سے ہوش میں آیا ہوں یہی سوچ رہا ہوں اگ بھی طرف ان راڈز کے بٹن نہیں ہیں البتہ دروازے کے ساتھ جو سویچ پینل دیوار پر موجود ہے اس میں نشلی لائن میں دس کے قریب سوکرنگ کے بٹنوں کی کتار موجود ہے اور یہ راڈز والی کرسیاں بھی دسی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپریٹ ان سویچے سے کیا جاتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کا میکنزم تلاش کرنا چاہیے ہمارے صرف بازو اور پیٹ سے گردن تک راڈز میں ہیں ہماری ٹانگیں آزاد ہیں اس لئے اپنی کرسیوں کے پائیوں کو چیک کرو اس سسٹم میں ایک تار زمین سے نکل کر کرسی کے آپریٹنگ راڈز تک جاتی ہے یہ تار توڑ دی جائے تو راڈز خود با خود کھل جاتے ہیں اور سالحہ تم نے تار تلاش کرنے کے بعد اسے آپریٹ کرنا ہے اور اگر یہ کام نہیں ہو سکا تو تم نے خاتون ہونے کے ناتے اپنے جسم کو سکیڑ کر اور اندر کی طرف لمبا سانس لے کر نیچے کی طرف اپنے آپ کو کھسکانا ہے یقیناً تم ان راڈز سے اس انداز میں ہی چھوٹکارہ حاصل کرسکتی ہو سب در نے اسے بقاعدہ ہدایت دیتے ہوئے کہا میں نے کوشش کر لی ہے لیکن ایک راڈ میری گردن کے گرد موجود ہے اس لئے جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے البتہ اب تار تلاش کرتی ہوں سالحہ نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک لمبک قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے پیچھے جیکی تھی وہی جیکی جس نے فیری میں سب در سے دوستی کی تھی اس کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت نمائی تھی ان دونوں کے پیچھے ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن پکڑے اندر داخل ہوا پھر سب در اور اس کے ساتھیوں کے سامنے موجود کرسیوں پر جیکی اور وہ لہیم شاہیم آدمی بیٹھ گئے جبکہ مشین گن بردار آدمی ان دونوں کے اکب میں کھڑا ہو گیا انہیں ہوش خود بخود آیا ہے یا انہیں ہوش میں لائے گیا ہے اس لہیم شاہیم آدمی نے ساتھ بیٹھی ہوئی جیکی سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ بھی ہوش میں لائے گئے ہیں تاکہ آپ کا وقت زائے نہ ہو ان کے میک اپ واش کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے لیکن میک اپ واش نہیں ہوئے جیکی نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ان کی جیبوں سے کیا سامان نکلا ہے اس آدمی نے جیکی سے مخاطب ہو کر کہا کاغذات جن کے مطابق ات کا تعلق بیگار سے ہے مشین پسٹل سوائے اس لڑکی کے باقی سب کے پاس تھے جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر تو یہ وہ لوگ نہیں ہوئے جن کی بابت ان پر شک کیا جا رہا تھا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کو گولیا مارو اور ان کے لاشے برکی بھٹی میں ڈال کر چلا کر راک کر دو خوامہ خا میرا وقت بھی زائے کیا اس آدمی نے سکت لہجے میں کہا اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک آدمی ہاتھ میں کارڈلیس فون اٹھائے تیزی سے اندر تاخل ہوا چیف آپ کی کال ہے اس آدمی نے قریب آ کر کارڈلیس فون اس لہیم شہیم آدمی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ہیلو کرنل گارڈ بول رہا ہوں اس لہیم شہیم آدمی نے کہا اور پھر کچھ دیر تک دوسری طرف سے بولنے والے کو سنتا رہا اوکے ایک گھنٹے بعد مجھ سے مل لینا پھر تفصیلی بات ہو جائے گی کارڈل گارڈ نے کہا اور فون آف کر کے واپس اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جو اسے لائے تھا میں اب جاتا ہوں تم انہیں ختم کر دو مزید وقت زائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کارڈل گارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا چیف آپ مجھے آدھا گھنٹہ دے دیں میں ان کی روحوں سے بھی اصل حقیقت اگلوا لوں اگر یہ لوگ واقعی پاکشیہ سیکریٹ سرویس سے متعلق ہیں تو انہیں ختم کر کے اور ان کے لاشیں جلا کر ہم بہت بڑے کریڈر سے محروم ہو جائیں گے مرنا تو انہوں نے ہے ہی اب نہ مریں گے تو آدھے گھنٹے بعد مر جائیں گے جیکی نے بھی اٹھ کر منت بھرے لائچے میں کہا اوکے تم ان سے اگلواو میں آفیس میں بیٹھ کر کچھ پیتا ہوں جب یہ بول پڑے تو مجھے بولوا لینا کرنل گارڈ نے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں آپ کے سامنے یہ جلدی بول پڑیں گے جیکی نے کہا تم مجھے یہاں پابند کیوں کرنا چاہتی ہو پہلے تم نے ایسی باتیں کر کے مجھے ہیڈکاوٹر سے یہاں زیرو پوائنٹ پر بولوایا اور اب خصوصاً تم مجھے یہاں رہنے پر مجبور کر رہی ہو تم چاہتی کیا ہو کرنل گارڈ نے انتہائی سکت لہچے میں چیک کر کہا اور اس کے ساتھی جیب سے مشین پسٹل لکار کر اس کا رکھ جیکی کی طرف کر دیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں مجھ جیکی پر جیکی نے ایسی لہچے میں کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو اس فیلڈ میں ہمیں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا ہوتا ہے بہرحال میں چاہ رہا ہوں جو کچھ یہ بولے اس کی تم نے مجھے تحریری ریپورٹ بھیجوانی ہے کرنل گارڈ نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور مڑ کر دروازی کی طرف بڑھنے لگا مشین گرن بردار بھی اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تو جیکی اس طرح کرسی پر گئی جیسے نہ جانے کب سے چلتے چلتے اب تھک گئی ہو یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں مجھ پر نانسنس جیکی پر جیکی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کا ایک اور حل بھی ہے سبدر نے کہا تو جیکی بیگتیار چوک کر سبدر کی طرف دیکھنے لگی کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو جیکی نے تیز لہچے میں کہا تم نے مجھ سے دوستی کی تھی میں اب بیس پر قائم ہوں تم بھی اس دوستی کو نبھاؤ اور ہمیں رہا کر دو ہم تمہارے اصل دشمنوں کو گھیر کر تمہارے سامنے لاکھڑا کر دیں گے سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیکی بیگتیار کھل کے لاکر ہز پڑی مجھے سو فیصد یقین ہے کہ تم ہی اصل آدمی ہو ایک صورت میں تمہاری جان بکشی کی جا سکتی ہے کہ تم میک اپ واش کر کے اصل چہروں میں آ جاؤ تاکہ میں اپنی اہمیت سے کرنل گارڈ کو متاثر کر سکوں جیکی نے کہا یہی ہمارے اصل چہرے ہیں تمہیں نہ جانے کیوں گلت فہمی ہو گئی ہے کہ ہم میک اپ میں ہیں سبدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تمہاری مرزی اگر تم نے مار کھا کر ہی سب کچھ بتانا ہے تو نہ بتاؤ میں ایسا ہی کرتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم کتنی مار کھا سکتے ہو جیکی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی کوئی تار ہمیں اب تک نہیں مل سکی روڈز کو آپریٹ کرنے کے لیے اب کیا ہوگا سالیہ نے کہا فکر مت کرو تار میری کرسی کے دائیں پائے کے ساتھ ہے میں نے اس میں اپنے بوڑ کی ٹو پسا لی ہے اب ایک جھٹکے سے یہ ٹوٹ جائے گی سب در نے کہا اور پھر اس نے پیر کو موڑ کر جھٹکے دینے شروع کر دیئے اور ہر جھٹکے پر روڈز بھی جھٹکے کھا رہے تھے اس سے سب کو یقین ہو گیا کہ روڈز آپریٹنگ آلے کا تعلق اسی تار سے ہے اسی لئے میں نے جیکی کے سامنے پیر کو حرکت نہ دی تھی کہ اگر یہ تار فوری نہ ٹوٹ سکی تو جیکی مجھ پر فائر بھی کھول سکتی تھی سب در نے کہا اور اپنے پیر کو مسلسل جھٹکے دیتا رہا چند لمحوں بعد ہی اچانک کڑکڑھ ہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ان سب کے جسموں کے گرد موجود روڈز قائب ہو گئے تار بھی ٹوٹ کر نیچے گر گئی تھی اور این اسی لمحے تروازہ کھلا اور جیکی اندر تاخل ہوئی اس کے پیچھے ایک مشین گن بردار آدمی اندر تاخل ہوا سب در اور اس کے ساتھی چونکہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے روڈز کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس لئے جیکی یہ مارک نہ کر سکی کہ وہ روڈز میں ہے یا نہیں البتہ وہ دروازے کے ساتھ ہی رک گئی تھی ان سب کو گولیا مار کر ہلاک کر دو جیراد اور پھر ان کی لاش برکی بھٹی میں ڈال کر انہیں راک بنا دینا سمجھ گئے ہو جیکی نے کہا یس میڈم حکم کی تعمیل ہوگی اس مشین گن بردار نے کہا اوکے مجھے فائنل ریپورٹ دینا جیکی نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی واپس دروازے سے باہر نکل گئی اس کے اکب میں جیسی دروازہ بند ہوا جیراد مڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سب در اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جیراد نے قریب آ کر تیز لہجے میں کہا اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہی نہ تھی کہ سب در اور اس کے ساتھی بغیر روٹس کے بیٹھے ہوئے ہیں یا روٹس میں چکڑے ہوئے ہیں اور پھر اس کا ابھی فکر مکمل نہ ہوا تھا کہ تنویر نے یک لک چمپ لیا اور دوسرے لمحے اس کا جسم اڑتے ہوئے اکاب کی طرح سامنے کھڑے جیراد سے زوردار انداز میں ٹکرایا اور جیراد چیکتا ہوا پشکے بل اپنے اکب میں موجود کرسی پر اس طرح گرا کہ کرسی ٹوٹنے کی زوردار آواز کمرے میں گونچ اٹھی جبکہ مشین کن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی تنویر اچھل کر آگے چلا گیا تھا وہ تیزی سے مڑا اور فیش سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جیراد کی گردن پر ہتیلی کی ضرب لگائی تو جیراد کے موہ سے گھٹی گھٹی سے چیک نکل گئی اور وہ دوبارہ دھماکے سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد کردن کی ہٹی ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا سبدر اور اس کے باقی ساتھی سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے تنویر نے جیراد کو ہلاک کرتے ہی بھاگ کر اس کی دور پڑھی ہوئی مشین کن اٹھا لی اور تیزی سے دروازے کی طرف پڑھنے لگا رک جاؤ تنویر سبدر نے کہا مجھے مات رکو میں سب کا خاتمہ کر کے ہی سانس لوں گا تنویر نے جواب دیا لیکن وہ رکا نہیں بلکہ دروازہ کھول کر سبدر نے کہا یہ یقینا شہر سے ہٹ کر کسی نوائی علاقے میں کوئی جگہ ہوگی یا فائرنگ ہوتی رہتی ہوگی سالیہ نے کہا بہر ہاتھ آؤ ہم کہیں سے اسلحہ حاصل کریں پھر ہی تنویر کا ساتھ دیا جا سکتا ہے سبدر نے کہا اور پھر وہ سب دروازے کی طرف بڑھے ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ باہر سے مشین کن کی فائرنگ کی تیز آوازیں سرائی تھی تو وہ سب تیزی سے آگے بڑھے کیونکہ تنویر بہرحال اکیلا تھا اور یہاں نہ جانے کتنے افراد تھے لیکن باہر آ کر انہیں سیڑھیا چڑھ کر اوپر جانا پڑا اور ایک بار پھر دور سے فائرنگ کی آوازیں سنائی تھی باہر آ کر وہ برامدے میں چھاک رہے تھے کہ انہیں تنویر آتا دکھائی دیا تو وہ سب برامدے میں ہی آگئے میں آپ ہی کو لینے آ رہا تھا میں نے یہاں صفائی کر دی ہے تمہیں تمہاری مرضی کا کام مل گیا سب در نے مسکراتے پھر کہا اور دیکھا کتنی جلدی صفائی ہو گئی اور میں نے باہر جا کر بھی دیکھ لیا ہے یہ پوائنٹ شہر سے کافی دور ہے اس لیے یہاں ہونے والی فائرنگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے تنویر نے کہا تو سب بہتیار چونک پڑے یہاں کارے تو ہوگی سب در نے کہا ہاں دو کارے موجود ہیں تنویر نے جواب دیا اوکے آب ہمیں ایک بار پھر انجینئر ویلسن کے گھر جانا ہوگا سب در نے کہا تو سب چونک پڑے وہاں جا کر تو ہم پسے تھے تم دوبارہ جا رہے ہو وہاں تنویر نے حیرت پرے لہجے میں کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہماری نگرانی کی اور ہماری گفتگو سنتے رہے اور پھر ہمیں انجینئر ویلسن کی ریاہش کا کے اندر بے ہوش کیا اور یہاں لے آئے اس میں انجینئر ویلسن کا کوئی قصور نہیں ہے اسے یقینات بے ہوش کر دیا گیا ہوگا سب در نے کہا لگتا تو ایسے ہی ہے کیپٹین شکیل نے کہا اور پھر وہ کاروں میں سوار ہو کر اس پوائنٹ سے باہر نکلے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے روبرٹ لارڈز کا چیپ تھا اور اس کا آفیس اسرائیل کے نوائی شہر روگر میں تھا یہاں بیٹھ کر وہ لوسانو سمیت تقریباً دس ممالک میں موجود لارڈز کے ایجنٹوں کو کنٹرول کرتا تھا لوسانو میں اس کا ماتحاد کرنل جیمز تھا اسی طرح دوسرے ممالک میں اس کے ماتحاد ہیڈکوٹر تھے اس وقت بھی وہ لارڈز کے آفیس پہ بیٹھا ایک فائل پر نظری جمع ہوئے تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بچ اٹھی اس نے فائل سے نظری ہٹائی اور ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یاس روبرٹ نے اپنے مقصود لہجے میں کہا لوسانو سے کال ہے چیف دوسری طرف سے کہا گیا کس کی کال ہے روبرٹ نے پوچھا آرثر کی دوسری طرف سے کہا گیا آرثر جو کرنل جیمز کا اسیسٹنٹ ہے کراؤبات روبرٹ نے کہا ہیلو چیف میں آرثر پول رہا ہوں لوسانو ہٹکوٹر سے دوسری طرف سے ماتبانہ لہجے میں کہا گیا یاس کوئی خاص بات کہ کرنل جیمز کی بجائے تم نے کال کی ہے روبرٹ نے قدر سکت لہجے میں کہا ایک افسوسناک خبر ہے چیف کرنل جیمز کو ہلک کر دیا گیا ہے آرثر نے کہا تو روبرٹ بے ایک دیار چونک پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب روبرٹ نے ہلک کے بل چیکتے ہوئے کہا یاس چیف یہ خبر درست ہے کرنل جیمز اپنے ہیٹکوٹر میں تھے کہ ڈیگار سے ایم فورس کے دو آدمیوں نے اس سے فون پر رابطہ کیا جس پر کرنل جیمز نے ان دونوں کا اپنے ہیٹکوٹر کھول کر لیا پھر انہوں نے ایم فورس سے ان دونوں کے بارے میں کنفرم کرنے کے لیے فون کیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ ان دونوں کا ایم فورس سے کوئی تعلق نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو ٹرائپ کرنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے اور ان کی اصلیت معلوم کرنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں افراد ہیٹکوٹر پہنچے تو انہیں بے ہوش کر دیا گیا پھر انہیں سپیشل پوائنٹ پر لے جایا گیا پھر دو تین گھنٹے گزر گئے لیکن کرنل جیمز کا فون نہ آیا ورنو ایک گھنٹے سے زیادہ کہیں رکنا چاہتا تو ہیٹکوٹر سے رابطہ ضرور کرتا تھا وہاں سے فون بھی اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا پھر میں خود وہاں گیا تو وہاں قتل عام ہوا پڑا تھا روڈش، کرنل جیمز، جیکی اور آٹھ مزید افراد سب کو گولیاں مار کر حلاق کیا گیا ہے اور تر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا وہ دو آدمی کون تھے وہ بھی حلاق ہوئے ہے یا نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ روڈش نے کہا وہ دونوں قائب ہیں ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں اور تر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم کرنل جیمز کی جگہ سنبھال لو میں جلد ہی نوٹیفیکشن جاری کر دوں گا روڈش نے کہا یس باس، تھانک یو باس اور تر نے کہا تو روڈش نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے پہلے فون کو ڈائریک کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے چیئرمن لارڈ آفیس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی روڈ بول رہا ہوں چیئرمن لارڈ صاحب سے بات کراؤ روڈ نے کہا یس سر، ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں دوسری طرف سے نسوانی آواز میں کہا گیا یس، روڈ نے کہا بات کریں نسوانی آواز میں کہا گیا ہیلو، میں روڈ بول رہا ہوں روگر ہیڈکوٹر سے روڈ نے کہا یس، روڈ، کوئی خاص بات دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی تھی یس سر، خاص نہیں بلکہ خاصل خاص بات ہے کرنل جیمز کو حلق کر دیا گیا ہے روڈ نے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا یس سر، ریپورٹ ہتمی ہے کرنل جیمز کے اسسسٹنٹ آرثر نے خود مجھے فان کر کے تفصیل بتائی ہے روبرٹ نے کہا کیا تفصیل ہے؟ کس نے یہ کیا ہے؟ کرنل جیمز جیسے انتہائی تجربے کار آدمی کا خلا تو کوئی پورا نہ کر سکے گا یہ پوری دنیا کی یہودیوں کے لیے انتہائی روح فرصہ خبر ہے چیئرمن لارڈ ہارٹ مین نے کہا دو آدمی جن کا تعلق ڈگار سے بتایا جاتا ہے ہیڈکارٹر کرنل جیمز سے ملنے آئے کرنل جیمز نے ان سے ملاقات کی لیکن ملاقات سے پہلے تصدیق کرنے پر وہ غلط آدمی ثابت ہوئے اس لیے انہیں بےہوش کر کے وہاں سے اٹھا کر ایک سپیشل پوائنٹ پر لے جایا گیا پھر جب کافی وقت گزر گیا اور کرنل جیمز نے ہیڈکارٹر فان نہ کیا تو وہاں سے اسے فان کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پوائنٹ پر کال ہی اٹینڈ نہ کی گئی تو کرنل جیمز کا ازیسٹنٹ اور ترخد اس پوائنٹ پر گیا تو وہاں قتل عام کیا گیا تھا کرنل جیمز کے ساتھ ساتھ آٹھ مسلح افراد بھی ہلا کر دیے گئے تھے جبکہ وہ دونوں آدمی گائب تھے روبرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام بھی پاکیشیا سیکریٹ سرویس ہی کر سکتی ہے مجھے اس سلسلے میں بورڈ آف گورنر سے بات کرنا ہوگی کیونکہ اگر ایسے ہی لارڈز کے چیفز مارے جاتے رہے تو لارڈز کا نام و نشان ختم ہو جائے گا لارڈ ہارٹمن نے کہا ٹھیک ہے چیف یہ معاملہ ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے روبرٹ نے کہا میں ابھی بات کر کے پھر تمہیں کال کرتا ہوں لارڈ ہارٹمن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو روبرٹ نے بھی ریسیور رکھ دیا یہ لوگ نچانے کس قسم کے ہیں کہ ہمارے بہترین افراد کو اس طرح ہلاک کر دیتے ہیں جسے مرگیاں زبا کی جاتی ہیں روبرٹ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اُلجن کے تاثرات نمائیہ تھے پھر تقریباً دو گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو روبرٹ نے ریسیور اٹھا لیا یاس روبرٹ نے کہا سوپر چیف لارڈ ہارٹمن کی کال ہے دوسری طرف سے نشوانی آواز سنائی تھی کراؤ بات روبرٹ نے کہا ہیلو چند لمحبات چیرمن لارڈ ہارٹمن کی آواز سنائی تھی یاس چیف روبرٹ بول رہا ہوں روبرٹ نے موت بنا لہچے میں کہا میری لارڈ کے بورٹ آب گورنر سے بات ہوئی ہے انہوں نے کرنل جیمز کی موت کا انتہائی سخت نوٹس لیا ہے اور ساتھی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ میں نے جو ایک ماہ کی مولت دی تھی اس سلسلے میں بھی جلد فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ ایک ماہ ختم ہونے والا ہے اور بجائے پاکشیا سیکریٹ سرویس کے لوگوں کی ہلاکت کے ملٹا لارڈ کے بڑوں کو موت کے موں میں دھکیلا جا رہا ہے اگر یہی حالت رہی تو ایک دن ان کے ہاتھ ہماری گردونوں تک بھی پہنچ جائیں گے اس لیے میں نے آج رات دس بجے اسپیشل میٹنگ کال کی ہے یہ میٹنگ لوسانو میں کال کی گئی ہے لوسانو ہیڈکوٹر میں کیونکہ اس ہیڈکوٹر کو کرنال جیمس نے جدید ترین سائنسی آلات نصب کر کے ناقابل تذکیر بنایا ہوا ہے تم بھی رات دس بجے تک وہاں پہنچ جانا لارڈ ہارٹمن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس سر روبرٹ نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تو روبرٹ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دو نمبر پریس کر دیئے تاکہ فون سیکریٹری سے بات ہو سکے یس چیف دوسری طرف سے نشوانی آواز سنائی تھی فوری طور پر ایک فلائٹ لو سانوں کے لیے بک کراؤ میں نے وہاں دس بجے رات تک وہاں پہنچنا ہے چیرمن لارڈ صاحب نے ایک خصوصی میٹنگ کال کی ہے روبرٹ نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا تو روبرٹ نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا تاکہ سفر کی ضروری تیاریہ کر سکے تاکہ سفر کی ضروری تیاریہ کر سکے